ہم آپ کو تلی کی گجک بنانے کی ویدھی بتائیں گے جس کے لیے ہمیں تھوڑی زیادہ محنت کرنے پڑے گی مگر کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور فرینڈز میرے چینل کو لائک کیجئے اس تسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے یہ دیکھئے تیلی کی گزک بنانے کیلئے ہم ایک پین پر یہ تیل ڈال دیئے ایک کب اب اس کو ہم اچھے سے گرم کریں گے مطلب بھونیں گے تھوڑا سا اس کو ہلاتے ہوئے نیچے سے نہیں تو یہ جلنے لگ جائے گی اس وجہ سے ہم اس کو چلاتے ہوئے پکا رہے ہیں اب یہ اچھے سے ڈھون چکی ہے اب ہم دوسری کڑھائی پر یہاں چینی لیے ہیں اور گھڑ لیے ہیں دونوں چیز مکس کر رہے ہیں گھڑ اور چینی کو اب یہ اس میں ہم پانی ڈال دیئے ہیں اور پانی ڈال کے اس کو ہم اچھے سے اس کی چاسنی بنائیں گے یہ دیکھیں ہماری چاسنی بن رہی ہے اس کو ہمیں خوب پکانا ہے یہ ہمیں دیکھو ملٹ ہو چکی ہے چینی اور گھڑ ملٹ ہو چکی ہے ایک دم ہم اسے اچھے سے پکانا یہ دیکھیں ابھی گھڑ ہوتا جا رہا ہے یہ اور جب یہ پکے گا تب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہ پک گیا ہے یا نہیں پکا ہے یہ بیکھنے کے لئے ہمیں ہم ایک باؤل میں پانی لیں گے اور باؤل میں پانی لیں گے اس میں یہ ڈالیں گے گھڑ کا تو اس سے اگر یہ کڑک دیکھے ہو جائے گا پانی میں تھنڈا پانی ہے تو یہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اب چاسنی بن کر ہماری تیار ہو چکی ہے بس اب اسی اسٹیج پہ ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور بس یہاں پہ ہم نے ایک تھالی پہ گھیل لگاکے ہو جائے گا گھیل لگا جائے جنرے ہو جائے شکریہ نیل جاندے ہو جائے گا تھالیں تھالیں کچھ مکس کر دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور یہ دیکھئے اب یہ تھالی میں چپکنے لگا تھا تو میں دوسری پلیٹ میں گھی لگا کے دوسری پلیٹ میں سے پلٹ دے رہی ہوں یہ تھالی میں گھڑ چپک گیا ہے تو اس کو تھالی کو گرم کریں گے تو گھڑ اس کا پورا نکل جائے گا اور دوسری پلیٹ میں ہم لے لیے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں سے کھیچ کھیچ کے اچھے سے ہمیں جیسے ہمیں سون پاپڑی بناتے ہیں بس اس کو ایسے ہی کھیچ کھیچ کے تھوڑا سا ہمیں محنت کرنی ہے مگر کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑے گا اس لیے ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہے بس اسے ہمیں اچھے سے کھیچ کھیچ کے گرم گرم ہی کرنا ہے مگر میں اسے گرم گرم ہی کریں گے کیونکہ تھنڈا ہو جائے گا تو کڑک ہو جائے گا پھر نہیں ہمیں اسے کھیچ پائیں گے یہ دیکھئے اچھے سے یہ اسے ہمیں وائٹ ہونے تک کھیچنا تھا اب بس اسے ہمیں کھیچ چکے ہیں یہ وائٹ دیکھنے لگا اب یہ ہمیں ایک سے تیلی میں گرم گرم تیلی میں تیلی کو ہم فیر شہ گرم کر لیا ہے تھوڑا سا اور بس اسے گھری őکتے جا رہے ہیں گھوا اور تیلی جس سے اچھے سے ہو جائے گرم تیل میں گھوا اچھے سے مس å جائے گا گھیگے گھ تو تھنڈا ہو چکا ہے اس وجہ سے تیل کو گرم کر لیا ہے اب ایک پتھر لیے ہم اسے ساف کر لیے ہیں اور پتھر لے کے بس اسے ہم تیلی نیچے پہلے ڈال لیے اور اوپر سے بھی تیلی ڈال کی اسے کوٹ رہے ہیں اچھے سے اس کی پٹائی کرنی ہے جس سے یہ تیل گھڑ مکس ہو جائے اپس میں ایک دوسرے میں اور اس کا ٹیسٹ اچھا کرنچی بنے اسے اچھے سے کوٹنا ہے یہ دیکھیں ہم اسے اچھے سے کوٹ کوٹ کے پوری تیلی کو مکس کر رہے ہیں اس میں پتھر میں اب یہ ہمارا اچھے سے سخت ہو چکا ہے اب یہ کوٹ بھی نہیں رہا اچھے سے اس کو تیل کوٹ بھی کہتے ہیں گجک بھی اپنی بھاسا میں یہ دیکھیں اب جب تھوڑا سا ہلکا سا گرم ہے تب ہی میں اس کو چاکو سے کٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ بھلکل کڑک ہونے کے بعد چاکو سے نہیں کٹے گا یہ دیکھیں آپ کو جس سیپ میں رکھنا ایسے آپ کٹ سکتے ہیں لمبے لمبے چھوٹے تو میں نے لمبے لمبے جیسے بجار ملتے ہیں اسی طریقے سے کٹا ہے اور بس اس کو تھوڑا دیر تھنڈا ہونے کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے کٹ کر کے نکالیں گے پلیٹ پہ دیکھیں نکال لیے اور جب یہ تھنڈا ہو گیا ہے تب اس میں دیکھیں کرنچنس کتنی اچھی میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل بنی ہے نا مارکٹ کے جیسی گھجک کتنی بڑھی ہے چینل کو پلیس لائک کیجئے سسکرائب کیجئے بائی بائی فینس